تلنگانہ سیکریٹریٹ کی دو مساجد کو کھول دیا جائے اسد الدین اویسی نے دیا بیان بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہن مجلی سے اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہائدراباد نے کہا ہے کہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی امارت تاج محل اور اونسی بنائی گئی ہے اس کا افتدہ ہونے والا ہے صدر مجلیس نے کہا کہ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر کے دوران جن دو مساجد کو منحدم کر دیا گیا تھا انہیں دوبارہ کھول دیا جائے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت سے امید ہے کہ وہ مساجد کا افتدہ کریں گے کیونکہ عدالت میں اس سلسلے میں حلف نامت داخل کیا ہے صدر مجلیس نے مزید کہا کہ ان مساجد میں دوبارہ نماز ہوگی سیکریٹریٹ کا جو اناؤگریشن ہو رہا ہے ہم مبارک بات دیتے ہیں ماشاءاللہ سے تاج محل سے اونچی امارت بنائی ہے ہماری چیف ملیسٹر نے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ اس سیکریٹریٹ کے دامن میں وہ دو مسجدیں جن کو ڈیمولیش کیا گیا تھا ہمارا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس مسجدوں کو بھی کھول دیا جائے اور چیف ملیسٹر نے وعدہ کیا ہے گورمنٹ نے وعدہ کیا ہے ہائی کورٹ میں گورمنٹ نے ایفیڈیوٹ دیا کہ وہ مسجد بن رہی ہے تو ہم امید یہی کریں گے کہ ماشاءاللہ تیلنگانہ سٹیٹ بلکہ پوری انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک عزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا سیکریٹریٹ بن رہا ہے اور اس میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان دو مساجد کو بھی جو اس آہ آہ کنسٹرکشن میں ڈیمولیش کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ بنیں گی اور وہاں پر نماز شروع ہے اور اب کو مل گیا ہے کہ انیویٹیشن میڈیا کو مل گیا نہیں نہیں آپ کو مل گیا کیا نہیں دیکھئے میرا میرا میں تو مبارک بات دے رہا ہوں سیکریٹریٹ کے کھلنے پر گورمنٹ کو آپ کے ذریعے سے اور ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو دو مساجد کو ڈیمولیشن کیا گیا تھا سیکیٹریٹ کے کنسکشن میں اس کی تعمیر ہوگی اور اس میں نماز شروع ہو جائے گی اور واقعے میں وہ یہ تو تیلنگانہ کیلئے نہیں بلکہ پورے ملک کیلئے ایک عزاز کی بات ہے کہ اتنا اتنا بڑا سیکیٹریٹ بن رہا ہے تاج محل سے اونچا ہے بھائی وہ اور ایک میسیف کنسکشن ہے وہ اور ریکارڈ ٹائم میں وہ مکمل ہوا ہے اور ہمیں نے کہا تھا اس کا نام امبیٹکر کے نام صرف قبول گیا آپ لوگ سی ایم نے اس کو قبول کیا اب وہ نہیں بولتے آپ سر قبول ہو گیا نا امبیٹکر کا نام پڑ گیا بس ہے کافی ہے سر قبول کیے مسجد بھی بن گئے مگر نہیں نہیں ہمارا ہمارا سیکیٹریٹ جو کھلے گا تو اس میں ایڈمنسٹیشن کو فائدہ ہوگا جنتا کو فائدہ ہوگا اچھا ہے نا آپ ایشو بیس سپورٹ کرتے ہوئے آئے سر پی آر ایس پارٹی کو بہت سارے معاملوں میں مسجد بن گیا وہاں پہ بن گیا آپ دیکھ لیے ہاں میں نے دیکھا تھا سر میں نے اگر آپ دیکھ لیے تو ہم کو بھی دیکھنے دو بھائی ہم جا کے نماز پڑنا چاہ رہے ہوں سر میں نے دیکھا تھا میں نے باہر سے دیکھا تھا مسجد بن گیا وہاں پہ بہت سار بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات سر آپ ایشو بیس سپورٹ کرتے ہوئے آئے آپ کو کیوں دور رکھا جا رہا ہے مطلب آپ کی بیس پہ کچھ نہیں کہ دور کھمم میں بھی آپ نہیں تھے ارے کھمم میں میں ان کے پارٹی کا پروگرام میں پیارے اب جیسا ٹائمز ناکا کانکلیف ہوا آپ جس کو بلانا چاہ رہے بلاتے نہیں بلاتے آپ کا ہوا ای بی پی کا ہوا آپ کا انڈیا ٹی بی کا وازی کا ہوا آپ کے ہیڈ لائن سوڑے کا ہوا جس کو بلانا چاہتے بلاتے نہیں بلانا چاہتے نہیں بلاتے بھارت راستے سمیتی ہیں دونوں آل انڈیا ہے تو آل انڈیا کے پارٹی بلا رہے ہیں تو آپ تو نیچرل آلائی ہیں ان کے ارے نہیں بلائے تو میں کیا کروں بھائی میرے کو کیا کرنے کا ہے میں اپنی دنیا میں خوش ہوں اب وہ ان کے پارٹی کا پروگرام ہے آپ سمجھا کر یہ بات کو سر جیسے سپا نے اکتر پردیش میں آپ سے دوری بنائے رکھے آر جی ڈی نے بیہار میں آپ سے دوری بنائے رکھے دیکھئے ہم جس کو دوست بولے دوست بولتے رہیں گے اور جس کو اپنا دشمن سمجھے پولٹیکل ہی اپوننٹ سمجھے اس کو پولٹیکل اپوننٹ سمجھتے ہیں اور ہم لوگ کلیر کٹ ہیں بیچ میں نہیں چلتے ہم لوگ دوست ہیں جس کو دوست بولے دوست ہیں اس کی وہی بولنگ ہے اور کیا بولنگ ہے ان کے پروگرام میں جس کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں وہ پراؤگریٹیو ہے ان کا ہمارا پراؤگریٹیو نہیں ہے ارے بھائی کسی کو بلالے وہ بھائی اگر آتا ہے نہیں آتا لگ پاتے پر ان کا پراؤگریٹیو ہے وہ بلائیں برابر ان کا اختیار ہے ان کا آثورٹی ہے ان کو رائٹ ہے بلانے کا ہاں وہ دو دن کا ہے پورا شیڈیول انشاءاللہ تعالی امتیاج جلیل صاحب ایمار ایم پی جو ہیں وہ پورا شیڈیول بنا کے آپ کو ایک تینچہ دن میں میڈیا کو دے دیں گے موٹا موٹی بتا دیئے سب کب ہو رہا ہے نہیں موٹا موٹ پھچیس چھ بیس تاریخ تو اعلان ہو چکا ہے اس میں پورے ہمارے جتنے ایم ایل ایز ہیں جو بھی elected members ہیں پورے وہ آئیں گے اور state presidents رہیں گے district presidents رہیں گے سب بیٹھ کے اور ہمارے social media کی ٹیم بھی ہوگی سب بیٹھ کے بات کریں گے اجنڈا پورا پورا اجنڈا رہے گا بنائیں گے بنا کے امتیعہ جلیس صاحب دیں گے آپ ایک طرف دوستی کو رہی ہے کہ وہ تو آپ کو مطلب جسی سے بھی اس میں نہیں بلا رہا ہے جبکہ باقی پانچوں کے ساتھ بات چیز ہو رہی ہے یہ ایک طرف دوستی کو نہیں ہو رہی ہے آپ دوستی کر رہے اور وہ دوستی کے لیے تیار ہیں نہیں میرے کو نہیں معلوم مگر اس بارے میں میں نہیں بل سکتا میرے طرف سے میں جو کہنا میں کہ چکا آپ نہیں آپ کی طرف سے دوستی ہے نہیں آپ دیکھئے سیاست ہے یہ سیاست ہے یہ اور کوئی کوئی پروگرام کر رہا ہے چیف منسٹر ان کا رائٹ ہے وہ وہ کسی کو بلا سکتے ہیں بھائی میٹرو کا اناغریشن ہوا تو نرندر موڈی آئے تھے نا میں نہیں تھا جب جب آپ لوگوں کو تکلیق پوچھنے کی ہرے آپ نہیں گئے میرے کونسٹنسی میں نہیں گیا بلاتے وہ جس کو چاہے بلاتے ہیں ان کا رائٹ ہے میں کیا کروں بھی ٹی آر ایس تھے سر بھی بی آر ایس ہے ہاں نہیں ہم نے دیکھیں چیف منسٹر کسی کوئی بلا سکتے ہیں گورمنٹ کا پروگیٹیو ہے ان کا اختیاریں بلائیں وہ تلنگانہ چناؤں ہونے والے سر کیا رہے گا کیا ہے اسٹرٹ کی تلنگانے کے چناؤں کے لئے کرناٹک کے لئے کیا تلنگانہ لڑیں گے جیتیں گے کتنی سیٹوں پہ لڑیں گے ساتھ سے باہر جائیں گے ساتھی پہ لڑیں گے نہیں نہیں آپ کیوں جلدی گئے گو ہے آپ کتنی کیوں اتنی جلدی ہے آپ کا یہ یہ فکر جاتا ہے یہاں سے امائیم نکلی ہے باہر کے سیٹوں پہ ہم نے باہر کے راجعے میں آپ نے پہلے ڈکلیئر کیا انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح وقت پہ صحیح کنیٹ کے لئے کسی سے باتچیت ہی نہیں ہوئی جب ہوں گی آپ کو بتا دیں گے ابھی تک تو کسی باتچیت نہیں جہاں جہاں لڑیں گے آپ کو بتائیں گے ابھی کوئی exact number decide نے ہوا ہے ہمارے لوگ سب لوگ محنت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن چناؤ لڑیں گے آپ ہاں چناؤ تو لڑیں گے چناؤ تو ہمارا کو چناؤ لڑنا ہی آتا ہے اور کیا ہے کوئی infrastructure company تو نہیں ہماری الحمدللہ ملکہ پھر سے بھی ٹیم آپ کو بولا جائے کوئی بات نہیں کیا بولنا چاہ رہے بولو آپ ہم جب دنیا میں رہیں گے تو الزامات لگتے رہیں گے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہم کو ہم اس کی کیا کر سکتے کسی کو اب آپ بولنا چاہ رہا ہے ہماری محبت میں تو بولیں ہمیں موسیقی